عوض باللہم لشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع داندھ اکرام اسلام علیکم پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اکیس صحابیات کے ایسے نام بتانے والے ہیں کہ جو شخص یہ نام ایک مرتبہ سن لے تو اپنی بچیوں کے یہ نام رکھنے پر مجبور ہو جائیں کیونکہ ان ناموں کے معنی بہترین سے بہترین اور ان ناموں کے اثرات آپ کی بچیوں پر ایسے بڑھیں گے کہ آپ کی بچیاں نیک فرما بردار خوش نصیب والی ہو جائیں گی اور جس گھر میں بھی جائیں گی اس گھر کی روزی جان و مال کامیابی اور ایمان میں ترقی کا ذریعہ بنے گی پیارے دوستو ان خوش نصیب ناموں میں سے پہلا نام ہے حلیمہ یہ نام بھی بہت پیارا ہے اور اس نام کا معنی بھی بہت پیارا ہے اس نام کا معنی ہے برداشت کرنے والی اور پور سکون یعنی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے والی ناودین اکرام ان ناموں میں سے جو دوسرا نام ہے وہ ہے حالہ یہ نام بھی بہت پیارا اور چھوٹا سا نام ہے پیارے دوستو یہ نام دو سے زائد صحابیات کا بھی تھا اس نام کا معنی ہے چاند کے گلد پھیلی ہوئی روشنی جس طرح چاند کے گلد روشنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے یعنی وہ روشنی چاند کی وفادار ہوتی ہے اسی طرح جس بچی کا یہ نام ہوگا وہ اپنے والدین کی بھی فرما بردار ہوگی شوہر کی بھی فرما بردار رہے گی اور بہن بھائیوں کے ساتھ بھی وفا کرنے والی ہوگی ناظرین اکرام تیسرا نام ہے فارع اس نام کا معنی ہے بلند درجہ والی عظیم یعنی جس لڑکی کا یہ نام ہوگا اللہ تبارک و تعالی اسے بلند مقام اتا فرمائے گا اس کے ساتھ ہی یہ نام کئی صحابیات کا بھی تھا پیارے دوستو اس نام کا ذات پر یہ اثر پڑے گا کہ اس نام والی لڑکی اپنی محنت اور اپنی عبادت کی وجہ سے بلند درجہ حاصل کرے گی اور عزت حاصل کرے گی یہ نام والی لڑکی جس بھی گھر میں جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی ان کے نصیبوں کو اور ان کی عزت کو بلند درجہ حاصل کرے گا موضوع زانی کرام چوتھا نام ہے رمیسہ یا رمیسہ یاد رہے کہ یہ رمیسہ سواد کے ساتھ بھی ہے اور سے کے ساتھ بھی ہے ناظرین کرام رمیسہ اگر سے کے ساتھ ہو تو اس کا معنی بنتا ہے درست بات کرنے والی ہے یعنی بات میں درستگی بات میں اندگی بات کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کرنے والی کہ اگلے کو سمجھا جائے لیکن اگر رمیسہ سواد کے ساتھ ہے تو یہ ستارے کا نام ہے یعنی جیسے ستارہ چمکتا ہے جس بچی کا بھی یہ نام ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کے نصیب کو بھی چار چاند لگا دے گا پیارے دوستو پانچوہ نام ہے اماما جس کا معنی ہے قیادت کرنے والی یعنی نیک عورت جس بھی بچی کا یہ نام ہوگا اس میں یہ صفت ہوگی کہ پورے گھر کو لے کر چلنے کی اس بچی میں صلاحیت ہوگی ناظرین اکرام چٹا نام ہے خولہ خولہ نام بھی ماشاءاللہ بہت پیارا ہے اور اس نام کا مطلب بہت ہی پیارا ہے اس نام کا مطلب ہے خوبصورت اور بہادر یعنی اس لڑکی کو اللہ تبارک و تعالی باطل کی خوبصورتی اور ظاہر کی بہادری عطا فرمائے گا پیارے دوستو ساتوں نام ہے افرا جس کا معنی ہے خوبصورت اور حسن والی اور یہ ایک ایسی صحابیہ کا نام ہے جس کے آٹھ بچے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں شہیر ہوگے یہ بہت زیادہ پیارا نام ہے جس بچی کا یہ نام ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کے ظاہر اور باطن کو خوبصورت بنا دے گا پیارے دوستو آٹھوہ نام ہے امیمہ اس نام کا معنی ہے نوجوان چست اور چلاک موضوع ناظرین کرام اس نام کی تقریبا تیز سے زائد صحابیہ تھی جس بچی کا بھی یہ نام ہوگا ماشاءاللہ وہ چست چلاک اور سمجھدار ہوگی موضوع ناظرین کرام نوہ نام ہے حمیمہ اس نام کا معنی ہے رشتوں کا خیال رکھنے والی اس نام کی ایک سے زائد صحابیہ تھی اور اس نام کا ذات پر یہ اثر پڑے گا کہ یہ نام والی لڑکی قریبی رشتوں کا خیال رکھنے والی ہوگی ماں باپ کا خیال رکھنے والی ہوگی اور اس کے علاوہ بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھنے والی ہوگی اور ان سے محبت پیش سے پیش آنے والی ہوگی پیارے دوستو دسوہ نام ہے بریرہ یہ بھی بہت پیارا نام ہے اس نام کا معنی ہے نیک اور عبادت گزار جس بھی لڑکی کا یہ نام ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر نیکی کی صفت بہت زیادہ عطا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی اس کو عبادت کرنے والی بنائے گا پیارے دوستو گیاروہ نام ہے حبیبہ جس کا معنی ہے محبت کرنے والی ناظرین کرام یہ نام پچیس سے زائد صحابیات کا بھی تھا یہ نام بھی جس لڑکی کا ہوگا اس میں احساس ہوگا اور وہ محبت کرنے والی ہوگی وہ لڑکی اپنے ماں باپ سے اپنے شہر سے اور اپنے بہن بھائیوں سے محبت سے پیش آئے گی ناظرین کرام باروہ نام ہے رغینا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے اور اس کا معنی بھی بہت پیارا ہے اس کا معنی ہے تابدار فرما بردار جس بھی بچی کا یہ نام ہوگا وہ ماں باپ کی اشتدار کی اور بہن بھائیوں کی فرما بردار اور تابدار ہوگی محبت سے ناظرین کرام تیروا نام ہے اروا یہ بھی بہت خوبصورت نام ہے اور اس نام کا مطلب بھی ہے اقل مند اور خوشیار یعنی جس بھی لڑکی کا یہ نام ہوگا وہ خوشیار ہوگی اور بہت اقل مند ہوگی اللہ تبارک و تعالی اس لڑکی کو اقل مندی اور خوشیاری کی صرف اطاف فرمائے گا اور یاد رہے کہ یہ نام دس سے زائد صحابیات کا بھی تھا پیارے دوستو چودوہ نام ہے ہمنا اس کا مانی ہے بہت محبت کرنے والی اور اس نام کی چار سے زائد صحابیات تھی اور ہمنا نام کی ایک صحابیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطبار کی ایک اطبار سے ساری بھی بنتی ہے ناظرین کرام پندھروا نام ہے ہادیہ جان لیجئے کہ ہادیہ کا نام کمانی ہے سیدھی راہ دکھانے والی پیارے دوستو جس بھی بنتی کا یہ نام ہوگا وہ سیدھی راہ پر چلنے والی ہوگی انشاءاللہ ناظرین کرام سولوہ نام ہے خنصہ یہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نام ہے اور اس کا مانی ہے حسین و جمیل یعنی جس بھی لڑکی کا یہ نام ہوگا وہ بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوگی اللہ تبارک و تعالی اس نام والی لڑکی کو بہت زیادہ خزن سے نواز دے گا ناظرین کرام ستاروہ نام ہے روباب اس نام کا مانی ہے رحمت کے بادل جس بھی لڑکی کا یہ نام ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کی طبیعت کے اندر رحمدیلی سخاوت اور محبت کو پیدا فرمائے گا پیارے دوستو اٹھاروہ نام ہے نائلہ اس نام کا مانی ہے خوش قسمت اور عطیہ حاصل کرنے والی یہاں پر عطیہ کا مطلب ہے تحفہ یعنی تحفہ حاصل کرنے والی ناظرین کرام نائلہ نام والی لڑکی کو اللہ تبارک و تعالی خوش قسمتی عطا فرمائے گا محترم ناظرین انیسوہ نام ہے لبینا یہ نام بھی بہت پیارا ہے اس نام کا مانی ہے دودھ جیسی رنگت والی مطلب خوبصورت اس نام والی لڑکی کو اللہ تبارک و تعالی ظاہر اور باطن والی خوبصورتی عطا فرمائیں گے پیارا دوستو بیسوہ نام ہے ہزمہ اس کا مانی ہے دور اندیش اقل مند یعنی دور کا سوچنے والی ناظرین کرام سب سے زیادہ دور اندیش تو وہی ہے جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلتا ہے اور آخرت کو سوچنے والا ہے تو جس بھی لڑکی کا یہ نام ہوگا اس کی ذات پر یہ اثر پڑے گا کہ وہ بہت دور اندیش سوچنے والی ہوگی یعنی آخرت کو دیکھ کر چلنے والی ہوگی پیارا دوستو اکیسوہ نام ہے لبابا ناظرین کرام لبابا نام کی کئی صحابیات تھی اور اس کے ساتھ ہی اس کا معنی بھی آپ کو بتاتے چلوں تو اس نام کا معنی ہے اقل مند اس نام کا ذات پر کیا اثر پڑے گا کہ جس بچی کا یہ نام ہوگا اللہ تبارک و تعالی اسے عقل سلیم عطا فرمائے گا اقل مندی و علی نعمہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے نوازیں گے پیارے دوستو یہ ہیں وہ اکیس صحابیات کے نام جو کہ آپ کی بیٹیوں کی نصیبوں کو خوش قسمت بنا سکتے ہیں یہ نام والی لڑکیاں بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے اور سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین کیارے دوستو میری آج کے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکائب کریں میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو میں تب تب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ